ڈیئر سٹوڈنٹ ٹوڈی وی آف ٹو ڈسکس اباوٹ دا سسٹینیویل ڈیویلمنٹ گول سیون اینڈ ایٹ ہم اس سے پہلے شے گولز کی بات کر چکے ہوئے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے وارٹر کی بھی بات کی تھی کلین وارٹر کی بھی بات کی تھی اب وارٹر کے پاس جو اگلہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہیں افورڈ اپل انڈ کلین انرجی جنہیں سوسائیٹی کے لیے آپ دیکھیں تکنالوجی کے لیے ہم جتنے ایڈوانس ہوتے چلے جا رہے ہیں ہمیں اس کے لیے انرجی مختلف انرجی کی ضرورت ہے پہلے نمبر پہ اب انرجی کے ساتھ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہمارے پاس ہے افورڈیبل ہونا چاہیے کہ انرجی تو اویلیبل ہو یعنی فار اگزامپل ہم اگزامپل دیتے ہیں کہ ہمارے پاس الیکٹرسٹی تو موجود ہے اور اگر ہماری افورڈیبلیٹی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ابھی آپ دیکھیں کہ میں اگر فوکس کرتا ہوں تھوڑا تھا پاکستان کے حوالے سے تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر پچھلے چند سالوں سے انرجی کی امپورومنٹ کے لیے بہت سے کام کیے گئے اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس الیکٹرسٹی جو تھا اس کو بہت زیادہ وافر مقدار میں لائے گیا اور بہترین طرف لانے کے بعد یہ کیا گیا کہ ہمارے پاس اتنی انرجی الیکٹرسٹی کی صورت میں اویلیبل ہونے شاہی ہے کہ ہمارے جو روزبارہ کے کام خاج ہیں وہ ایفیکٹ نہ ہوں جیسے اسے پہلے پتا ہے آپ کو لوڈ شیڈنگ کی وجہ ہوتی تھی لیکن اگلا سٹیپ جو ہمارے پاس آیا وہ تھا افورڈیبلیٹی کا یہ پوری دنیا کے اندر جو نیکس سٹیپ تھا پہلا سٹیپ تھا انرجی کی اویلیبلیٹی اب دوسرا سٹیپ ہے افورڈیبلیٹی تو انرجی بھی کلین کلین انرجی کی جیسے آپ کو میں مثال دوں گا اس کی اگزامپل دوں گا آپ کو ہمارے پاس انوارمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو گاڑیاں دھوان دینے والے گاڑیاں تھی ان کو ریپلیس کیا گیا اس قسم کی انرجی کے اوپر کہ یہ پولوٹیڈ انوارمنٹ ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے اندر جو ریسنٹ یوکے کے اندر لندن کے اندر ایک انہوں نے اپنی جو فیسینٹی تھی اس کو انوارمنٹ سے پولوٹیڈ انوارمنٹ سے فری کرنے کے لیے وہاں پہ دوما دینے والے جتنی بھی گاڑیاں ہیں لندن کے اردگر اس کو بند کر دیا گیا اسی طریقے سے یہ تمام ملکوں کے اندر جو ہے ہمارے پاس between 2000 and 18 the number of the people with electricity increase from the 78 to 90% and the numbers without electricity dipped from the 789 million yet as the population continues to grow so will the demand for the cheap energy and an economy relating to the fossil fuels is creating drastic change to our climate دیکھیں ایک انرجی کی availability دوسری availability ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ جو ہمارے پاس انوارمنٹ کے اندر چینج آ رہی ہے pollution آ رہی ہے ہم نے اس کو control کرنا تو یہاں پہ ڈیجی 7 کے اندر مختلف targets بنائیں گے اور وہ targets یہ تھے کہ ہم نے مختلف طریقوں سے انرجی کو اس انداز میں convert کرنا ہے کہ ہماری انرجی کی affordability بھی ہو اور pollution بھی ختم ہو جائے یہ تھا ہمارے پاس target 7 جبکہ target sustainable development goals کے اندر target جو 8 تھا وہ تھا decent work and economic growth ہمارے پاس during the last 25 years numbers of the workers living in the extreme poverty has declined dramatically despite the lasting impact of the 2008 economic crisis and the global recession in developing countries the middle class now makes up more than the 34% of the total employment a number that has almost tripled between the 1991 and 2015 dunya change ہو رہی ہے change ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی jobs بھی change ہو رہی ہیں اور جب ہم میں jobs کی بات کرتا ہوں تو آپ یوں سمجھیں جی ڈیز جی ہم کہتے ہیں job description بھی change ہوتی چلی جا رہی ہے environment کو job کے environment کو ایک decent environment بنائے جا رہے ہیں اگرچہ technology کی وجہ سے nature of job تو change ہو ہی رہی ہے کہ مختلف کام جو کہ پہلے manual ہوتے تھے اب وہ technological base ہیں تو technological base ہونے کے ساتھ ساتھ اس طرح بھی focus کیا گیا کہ جیسے جیسے ہم technology کی improvement کی طرف جا رہے ہیں تو اس improvement کے ساتھ ساتھ ہم اس کی بہتری کی طرف بھی جائیں اور ہم work decent work کی طرف چلے جائیں اور decent work سے مراد یہ ہے کہ ہمارے work کی nature change ہونے کے بعد ہماری education بھی اسی طرح سے improve ہو نہیں پڑے گی ہمارا environment improve کرنا پڑے گا ہمرا ہمارا environment جو ہے وہ technologicaly enrich کرنا پڑے گا تو ہمارا جو sustainable development goal 8 ہے اس کے اندر جو focus کیا گیا ہے وہ technology کی advancement کو دیکھتے ہوئے work کی decency کو دیکھتے ہوئے اس کی اقنامی growth کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمارے اس goal کے اندر ایسی strategies بنائیں کہ ہماری جو human resource ہے وہ نہ صرف technologicaly equip بلکہ اس کا knowledge رکھتی ہو اور اس کے مطابق وہ احسن طریقے سے اپنا کام سا رکھتے ہیں تو اس کے لیے مختلف strategies ہیں مختلف development goals ہیں جو کہ 20-30 تک ہم نے target کیا ہوئے کہ ہم اس کو achieve کر لیں یہاں پھتے ہیں کہ ہم quem caf連 heck کیا ہوئے موسیقی